جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں وحید احمد آپ دیکھ رہے ہیں دیسی محول ٹی بی تو دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اچھی ایپ لے کے حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے ہائی ٹرانسلیٹ ہائی ٹرانسلیٹ کا فائدہ یہ ہے کہ دوستو اگر آپ کو ویٹس اپ میسج آیا ہوا ہے انگلیش کا تو آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ ایک سینکڑ میں اس کو کیسے اردو میں تبدیل کر لیتے ہیں یا کوئی ای میل آئی ہو یا جی میل کا کوئی ایس ایم ایس ہو یا آپ کے انڈ بکس میں کوئی ایس ایم ایس ہو یا کوئی بھی ایس ایم ایس ایسا ہے انگلیش میں جس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہو تو آپ اس کو ایک سینکڑ میں کیسے اردو میں تبدیل کر لیتے ہیں تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دینا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں پلے سٹور میں تو دوستو یہ میں نے پلے سٹور اوپن کیا پلے سٹور میں آپ نے لکھنا ہے ہائی ٹرانسلیٹ جیسا کہ یہ آگیا ہائی ٹرانسلیٹ تو دیکھیں یہ آئیکن ہوگا ہے اس طرح کی جو شکل ہے نا آپ نے اس کو ڈانلوڈ کرنا ہے ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد اوپن کرنا ہے اور اس کی سادہ سی سیٹنگ ہے اتنی زیادہ مشکل سیٹنگ بھی نہیں ہے تو چلیے اس کو میں نے پہلے ڈانلوڈ کیا ہوا ہے چلو اس کو اوپن کرتے ہیں یہ دیکھئے تو جب آپ اوپن کریں گے تو اس طرح کا ایک پیج کھل جائے گا جو اوپر بٹن بنا ہوا ہوگا on اور off کا تو آپ نے اس کو on کر لینا ہے تو جیسا کہ یہ دیکھئے اس کو ابھی میں نے off کیا ہے تو دوبارہ جب on کریں گے تو یہ red light جو اس میں چل جائے گی تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا کیا کہ یہ ایک scanner آ جائے گا سکرین پہ چھوٹا سا اور سامنے لکھا ہوا ہے یعنی کہ left پہ لکھا ہوا ہے اردو right set پہ لکھا ہوا ہے انگلش آپ نے اس کی setting same اسی طرح کرنی ہے ادھر setting میں جا گے آپ نے دوننا جس بھی زبان میں آپ نے set کرنا اس کو یعنی کہ انگلش کرنی ہے اردو کرنی ہے یا کوئی بھی آپ کی زبان ہے ہندی ہے تو آپ نے ادھر سے select کرنی ہے جیسے کہ میری زبان اردو ہے تو میں نے اس کو left side پہ اردو کو select کرنا ہے اور right side پہ انگلش یعنی کہ یہ انگلش ہے پہلے میں نے already setting کی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کوئی بھی ادھر سے language کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ انڈیا بارتا بارت یعنی کہ کوئی بھی زبان یعنی کہ آپ اس کا کرنے چاہتے ہیں تو ادھر اس side میں انگلش آپ نے کر دینی ہے کوئی بھی translator اگر کرنا ہے اپنی زبان میں تو ادھر select یعنی کہ main بات یہ ہے کہ آپ نے left side پہ اردو select کرنا ہے اور right side پہ جو ہے نا انگلش کو select کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے home page پہ واپس آ جانا ہے جیسا کہ یہ میں home page پہ آ گیا اور side پہ یہ ایک چھوٹا سا تیر کا نشان بنا ہوا ہے screen کے side پہ بنا آ جائے گا آپ نے اس کو open کر لینا یعنی کہ ابھی میں پہلے اپنا sms کو کوئی بھی کھولتا ہوں جو انگلش ہے جیسا کہ یہ مجھے sms آئے ہوئے ہیں میں نے چلو ادھر شارکٹ جاتا ہوں جیسا کہ یہ مجھے zone کا sms آئے ہوئے ہیں اس کو میں نے ایک سینکڑ میں اردو کرنا ہے یعنی کہ یہ دیکھئے یہ تیر کا نشان ہے اس کو ایسے کرنا ہے اور جب یہ main کھل جائے گا پیج ہو تو اس پہ search کا button ہے یہ آپ نے search پہ آ جانا ہے search کے بعد یعنی کہ یہ دیکھئے یہ سکینر آگیا سکینر کو پکڑ کے کوئی بھی sms کے اوپر آپ نے کرنا ہے اسے یہ دیکھئے ایک سینکڑ میں اس کو اردو میں تبدیل کر دے گا یہ دیکھئے تو بھائیو یہ بہت ہی اچھا سوفٹر ہے کوئی بھی انگلش کا ایسا sms یا ایسا mail یا کچھ بھی ایسا whatsapp ہے message ہے آپ اس کو کیسے اردو میں ایک سینکڑ میں پڑھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوستو یہ بہت ہی اچھا سوفٹر ہے اور بہت ہی آسان ہے یہ میرے ان بھائیوں کے لئے ہے جن کی انگلش ویک ہے انگلش کا ترجمہ نہیں کر سکتے جیسا کہ میں خود نہیں کر سکتا پورا sentences کے ساتھ تو اسی لئے اس کا استعمال کناہ بہت ضروری ہے تو اگر دوستو میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکون بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بہ آسانی مل سکے تو شکریہ اللہ حافظ موسیقی